نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ریپورٹر آنند سام کا وقت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس کے بعد شیئر کرنا نہ بولیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر دن بھر کی بڑی اور اہم خبروں کی شروعات کرتے ہیں انتو تھانک چھتر سے جہاں پولیس اور ساٹ ٹیم کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے ساٹھ لاکھ قیمت کے تیس کنتل تیس کلو گانجہ سمیت دو تسکروں کو گرفتار کر لیا پکڑے گئے دونوں آرک بھی پنجاب کے لودھیانہ سے ہیں پرتاب گھر پولیس کے مطابق کل رات میں انتو پولیس اور سواٹ ٹیم انتو کے کٹھاور سے پرتاب گھر جانے والے مارک پر پسچیم گاؤں پوکھرے کے پاس وہاں چیکنگ کر رہی تھی تب ہی ادھر سے ایک ڈی سی ام ٹرک گجری جسے پولیس نے روکنے کا عصارہ کیا ٹرک چالک نے پولیس ٹیم کو دیکھا تو ٹرک کو تیجی سے روک دیا اور گاڑی سے کوٹ کر دو تسکر بھاگنے کا پریاس کرنے لگے جسے پولیس ٹیم دوارہ گھیرہ بندی کا راوشیہ کبھل پریوں کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا پکڑے گئے دونوں تسکروں میں ایک نے اپنا نام ملکیت سنگھ پتر سورگی گرمک سنگھ نیواسی ہی ایک سو پچتہ رے جمالپور کولونی لودھیانا گرامیر پنجاب بتایا تو دوسرے نے اپنا نام مونو کمار پتر سودیسی مکار نمبر 227 خوکھا مارکٹ جمالپور لودھیانا گرامیر پنجاب بتایا پولیس کی پوچھ داش میں آروپیوں نے بتایا کہ یہ لوگ گاڑی میں سونپور اڑیسا سے تیلی کا تیل لوڈ کر کے لودھیانا لے جا رہے تھے سونپور اڑیسا میں ہی ٹرک لوڈ کرتے سمائے ان دونوں سے لودھیانا کا ایک بھی اکتی ملا جس نے گانجا لودھیانا تک لے جانے کے ایوج میں پیتالیس ہجار روپے دینے کی بات کہی پیسو گلالچ میں دونوں نے ٹرک میں گانجا لوڈ کر لیا اور پرتاب گڑھ میں پولیس کے ہتھے چڑ گئے پولیس نے پکڑے گئے دونوں آروپیوں کے خلاف آٹھ بٹا دس انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقادمہ درج کر آج انہیں جیل بھیج دیا جنپد پرتاب گڑھ میں تھانا انتو سرویلانس اور ایسو جی کی سنیوک ٹیم کے دوارا ایک یہ بڑے گینگ کو پکڑا گیا ہے جس میں کی دو ابیوکت پکڑے ہیں ان کے پاس سے تین کونٹل تیس کلو پانسو گرام گانجا برامد ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک کینٹر میں سونپور اڑیسا سے یہ لے کے آ رہے تھے اور اس کو تل کے تیل کے ساتھ میں کیموفلاج کر رکھا تھا اور اس گرفتاری قسم بند میں ان کے دوارا بتایا گیا کہ یہ جو گانجا ہے یہ فٹکر میں قریب ساٹھ لاکھ روپے کی اس کی قیمت ہے اور یہ سونپور اڑیسا سے لے کر اور یہ لودھیانہ پنجاب لے کے جا رہے تھے یہ دونوں ابیوکت پنجاب کے ہیں ان کے دوارا کافی ساری سوچنائے بھی دی گئی ہے جو کی اس پورے نیٹورک کو ورک آؤٹ کرنے میں اس کو ٹریس آؤٹ کرنے میں کافی مددگار رہے گا آئی جی سر کی طرف سے اس میں پوری ٹیم کو پچاس جا روپے کا انام دیا گیا ہے اگلی خبر حدگوان علاقے سے جہاں بیتے ایک اکٹوبر کو ہی بردہ مہیلہ کی حتے کا خلاصہ حدگوان پولیس نے کیا ہے سراب پینے سے منہ کرنے پر نسیڑیوں نے وردہ مہیلہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا بتا دے کی حدگوان تھانک چھتر کے بلی پور گاؤنیو 87 ورس کی سوارہ دیوی پتمی سورکی امرپال سروچ کی بیتے ایک اکٹوبر کی رات لاتھی ڈنڈے سے پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی معاملے میں سوارہ دیوی کے بہلوینے اگیاد لوگوں خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا اپر پولیس آدھک چک پشمیر وحید مصرہ کے نردیشن میں مقدمے کی بیویچنا ایسو ڈین یادو کر رہے تھے بیویچنا کے دوران پولیس نے گاؤں کہیں دو یوکوں کو دھر دبوچا پکڑے گئے دونوں یوکوں نے بتایا کہ وہاں سراب کے نسے کے آتی ہیں اور گھٹنا والے دن بیوہ سوارہ دیوی کے گھر پر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے سوارہ دیوی کے بار بار مانا کرنے پر بھی دونوں یوک نہیں مان رہے تھے اور کچھ دیروا دونوں یوک آکروسی دھو اٹھے اور ڈنڈے سے پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی پولیس نے ہتیا کر رات فاس کرتے ہوئے آج دونوں آرکبی یوکوں کو جیل بھیج دیا سنے کیا کہنا ہے پورے ماملے میں اپر پولیس آدھک چک پشمیر روحید مشراکہ سنے کیا ہے آج آپ خلاسہ کر رہے ہیں یہ تھانا آتگاوان چھت کے گاؤں ولیپور میں ایک بٹے دو اٹوبر کی رات میں ایک برد مہلا جس کی عمر ستر وز تھی اس کی ہتیا کر دی گئی تھی اس کا شعب گھر میں برامہ دعا تھا کمرے لی اس کی چھاندبین اس تھانی پولیس دوارہ کی گئے تھانا دیکس دوارہ میویشنہ گرہ کی گئے موقع پر ہم لوگ نے تناس ترینیشن کیا تھا اور اس کا خلاسہ ہوا وہاں پر دو عبیقت کا جانا پایا گیا اور وہاں بیٹھ کر یہ لوگ شراب پی رہے تھے اور اس لیڈی نے انہوں کو منع کیا تھا وہاں سے جانے کے لیے کہ ہج جاؤ یہاں سے اسی کے بعد انہوں نے پروڈ میں آ کر اس کے لاتھی سے مار دیا تھا اور اس کے علاوہ پھر اور بھی مارکیٹ کی اس کی مرت ہو گئی تھی اس سمند میں اس کے پتر دورہ ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اس نے بیوشنا کی گئی اور ایک ہٹنا کا خلاسہ آج کیا کیا یہ جو پکڑے گئے ہیں ان کا پور میں بھی کوئی اپرادی کی تھیاس رہا تھا نہیں وہ دیکھا جا رہا ہے ابھی تک ایسا کوئی اپرادی کی تھیاس نہیں ہے تو ہتیا کا کارن صرف سراب پینے سے منع کرنا ہے ہاں منع کرنا اور اسی پروڈ میں آ کر ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں دھیان نہیں رہا اس سے منع کر انہوں مار اگلی کبر سگرانگر تھانک چہتر سے ہے جہاں چوری کر بھاگ رہے یوک کو پولیس نے سامان سامنے دبوچ لیا اس کے پاس سے چوری کے سامان چاکو گانجہ نسیلی دوائے آدھی برامد ہوئی پولیس نے یوک کے خلاف ریپورٹ درد کر اسے جین بھیج دیا سگرانگر تھانک چہتر کے پرتاب پور سیڑ کے کانوازی دیپک سروچ کی بکری میں کبال کی دکان ہے بیتی رات چور اس کی دکان میں نکب لگا کر گھوز گئے دکان میں گھوز کر سامان نکالتے ہوئے ہاس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو یوپی ایک سو بارہ کو فون کیا پولیس پہنچی تو کبال کی دکان کے سامنے رہنے والے یوک کو دبوچ لیا تلاکسی کے دوران اس کے پاس ایک چاکو چوری کے تامے کتار لوہے کی رات گاجہ نسیلی گوریاں برامد ہوئی پولیس نے پکڑے گئے ستپال کی خلاف ریپورٹ درج کر اسے جیل بھیج دیا اگلی خبر نگر کتوالی چھتر سے جہاں پاڑ کا پانی گھٹا تو دلدلوہ گھاس کے بیچ دو سو دکھنے کے بعد ہڑ کم مچ گیا اور بھیڑ لگ گئی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی لیکن سو کی سناکت نہیں ہو سکی بتا دیں کہ حالی میں جلے میں بال ہائی تو نگر کتوالی کے سپال نگر میں سائی ندی کا پانی پنچ مکھی مندر کے پاس تک پہنچ گیا دھیرے دھیرے پانی گھٹا تو لوگ ادھار آنے جانے لگے آج دو بہر مندر سے کچھ دوری پر دو یوکوں کا سو دیکھ لوگ سننے رہ گئے افہہ فہلی کی پریمی پریمکہ نے ندی میں کود کر خود کچھی کر لی لیکن موقع پر پہنچے سی او سی ٹیہ بھائی پانڈے نے بتایا کہ دونوں سو کئی دن پورانہ لگ رہا ہے ان کی دسا اتنی بگڑ گئی ہے کومر کا انداجہ لگانہ بھی کٹھن ہو گیا سائی ندی میں لب پانچو سید مندر سکپال نگر کے پاس میں دو سو ملے ہیں لگ بگ تینچا دن پرانے سو پتیت ہو رہے ہیں جن میں سے ایک تو اور زیادہ بھی پتیت ہو رہا ہے دو سو یہاں پر پرابت ہو رہے ہیں اور پتیت ہو رہا ہے کہ یہ پیچھے سے کہیں بہہ کے آئے ہیں جن کے سمبند میں پہچان کراتے ہوئے عوشہ گلی کروائی کی جا رہی ہیں ہتیا کر کے سو پھینکے گئے ہیں ٹھیک آنے لگائے گئے ہیں یا پھر باڑھ میں ڈوڑے ہوئے ہیں اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس بارے میں جیسا بھی پوش مارٹن بھی کوٹ آئے ہیں اگلی خبر سگرام گڑی علاقے سے ہے جہاں راستے کے بیواد میں دو پک شامنے سامنے ہو گئے ایک پکش دوسرے پکش پر راستے پر عوائد نرمان کا عورب لگا رہا ہے ماملہ سگرام گر تھانک شہدر کے محمد پر سوہاک گاؤں کا ہے جہاں کچھ لوگوں دوارہ سارجنک راستے پر عوائد نرمان کیا جا رہا تھا جس پر گرامیلوں نے اپتی جتا ہی تو پنچائد بلائی گئی پنچائد میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے یہ تیہ ہوا کہ سارجنک راستے پر نیجی نرمان نہیں کیا جانا چاہیے پنچائد کی بات اس وقت بھولا نات مصر کے پچھ کے لوگوں نے مان لیا آر اوپے کی اگلے ہی دن پنچائد کی بات کو درکنار کرتے ہوئے بولا مصر نے پھر سے راستے میں عوائد نرمان شروع کر دیا گاؤں والوں نے اس کا بیروت کیا تو فرجی ویڈیو کے سارے پولیس والوں کو گمراہ کرتے ہوئے گاؤں کے ویہا ورد پورو جیشٹ پرمک ان کے پتر سہید پانچ لوگوں کے خلاف تھانے میں تحریر دے دی گئی پولیس نے ماملہ بھی درج کر لیا جس سے گاؤں والوں میں آکروس ہے گاؤں والوں نے ماملے کے نسبک سچانچ کی مام کی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ راجہ سو بیبھاگ کیا کر رہا ہے کیا راجہ سو بیبھاگ یا بکاس بیبھاگ کے پاس اتنا بھی سمجھ نہیں کہ بیوادی جگہ پر جا کر ماملے کرنے ستارل کر دیں جس سے کہ اس پرکار کی تلاو کی ستی نہ پیدا ہو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو کل فیل ملیں گے پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک لیے دیجئے مجھے عزازت نمسکر